ہوتلے اور ریسٹرنٹ میں جب بھی ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر سپیشلی جو زیرہ رائز ہے وہ بہت ہی زیرہ رائز ہے وہ بہت ہی زیرہ رائز بہت ہی پسند آتا ہے چاہے وہ دال فرائی کے ساتھ ہو یا پھر وہ نونویج کے ساتھ ہو تو آج میں آپ کے ساتھ اسی طرح کے زیرہ رائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم بہت ہی آسانی سے فٹا فٹ بنائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ سے ہمارے زیرہ رائز بن کے ریسپی بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اگر آپ اس طرح سے زیرہ رائز بناتے ہیں تو آپ کے چامل بلکل کھلے 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 بن کے ریسپی بہت ہوں گے تو آئی اوب آپ کو آج کی ایرسپی پسند آئے گی تو زیرہ رائز بنانے کے لئے یہاں پر میں نے چامل لے لیا ہے یہ بریانی چامل ہے جو کہ میں نے آدھے گھنٹے کے لئے سوک کر کے اس کا پانی رین کر کے نکال لیا ہے یہ چامل ہے یہ آدھے کلو کے قریب ہوگا اس کے ساتھ ہی یہاں پر کچھ ہم نے دھنیا کے پتے کو چوپ کر لیا ہے تو اب یہاں پر ہم گیس پیک ویسل رکھیں گے جس میں ہم یہ رائز پنا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا ریفائنڈ آئل ڈال رہے ہیں یہ دو چمچ کے قریب آئل ہوگا اب اس میں ہم کچھ ہول سپائسز ایٹ کریں گے جس میں میں نے لے لیا ہے دو چمچ کے قریب یہ سیاہ جیرہ ہے اور لیا ہے ایک بڑی لائچی تھوڑے سے کالی مرش کے دانی لے لیا ہے چار سے پانچ لونگ اور دو تیج پتہ اور ایک انچ کا دالچینی کا تکڑا لیا ہے تیر الکا سا گرم ہو جائے گا تو یہ سارے سپائسز ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ ساکھ ہم اسے کریکل کر لیں گے اس سے ان مسالوں کا فلیور ہمارے آئل میں اچھے سے آ جائے گا اور ہمارے جو زیرہ رائچ سے وہ بہت زیادہ خوشبودار بن کے ریڈی ہوں گے تو ایک سے دو منٹ تک ہم نے اسے کریکل کر لیا ہے اب جو چامل ہم نے پانی سے نکال کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈائریکٹ ڈال دیں گے اور یہاں پر آپ کو اسے ہائی فلیم پر بھوننا ہے جب چامل کو آپ اچھے سے بھونتے ہیں تو آپ کا چامل بلکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور آپ کا چامل کھلا کھلا بن کے ریڈی ہوتا ہے تو ایک سپیشل ٹیپ ہے اس کو آپ فالو کر کے بلکل پرفیکٹ سے زیرہ رائچ بنا سکتے ہو اور چامل جب اچھے سے بھون جاتا ہے تو اس کا فلیور بھی اور زیادہ نکل کے آتا ہے تو ایک سے دو منٹ ہم اسے ہائی فلیم پر اچھے سے بھونیں گے جب یہ چامل اچھے سے بھون جائیں گے آپ کو آواز آنے لگے گی اس کے چٹکنے کی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا پتہ ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے آپ چاملوں کو بہت ہلکی سے چلائیے گا کیونکہ چامل کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا ہے اگر چامل ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کا چامل بلکل خراب ہو جائے گا تو بہت ہی ٹرک سے آپ اس ٹیپ کو فالو کیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو یہاں پر جتنا چامل ہم نے لیا ہے اتنا ہی برابر ہی سے ہمیں اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی اس سے زیادہ ہمیں نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پر دو کپ چامل ہے تو میں اس میں دو کپ پانی ڈال رہی ہوں اور دیکھئے ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے تو چامل میں ہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں ہاف ٹیسپون کے قریب نمک ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد arabعین یہ ہلطہ سہاں سے ٹھک تو ہم це ایک بار مکس کر دیں گے میں اس جنمونہ کو کوئی صرف اس پر ریز کو کھول دیکھیں مکس کرنے کی پاس çok کا کھولی ریز کو کاھیل جانچاata اور دہما ریز کو visitors سے گھ Lucky سہا irgendwoffار ریز کو آنچہ سوی بشر ہے 15 منٹ بحکری est пой처 Khaustف ڈن اونگس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونے مالا ہے دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے گیس کی فلیم میں نے بند کر دی ہے اور آپ کے جو زیرہ رائز ہیں یہ بند کر ریڈی ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ان چاولوں سے ایک بار اس رسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں اس پیشلی دال کے ساتھ مجھے اس پیشلی یہ ارہل کی دال کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اس رسیپی کو اس مجرمنٹ سے ضرور ٹرائی کیج اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو چاول ہیں بلکل کھلے کھلے ہیں ایک بھی چاول نہیں توٹا ہے اور چاول کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑے آئی ہے آپ کو میرے چینل پر دال فرائی کی رسیپی مل جائے گی بلکل دھابا یا ریسٹران سٹائل وہ دال بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس چاول کے ساتھ اس دال کو ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ چاہیں تو اس میں ہری میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہوں بہت اچھی لگتی ہیں کھانے میں تو دیکھئے ہمارے جو زیڑا رائز ہیں بن کے ریڈی ہیں بلکل کھلے کھلے ہمارے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں تو آئی ہے آپ کو آج کے یہ رسیپی پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا